مرسوم بائیس سال کی بچی اس کے تک گینگ ریپ کیا گیا قتل کیا گیا تین لڑکوں نے گاڑی میں زبردستی اگواہ کیا اس بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج اس پیس کانفرس میں ہم نے اپنے تین امپورٹنٹ کیسی جو ہے وہ شیئر کی ہیں میڈیا کے ساتھ جس میں ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ جس میں ایک مرسوم بائیس سال کی بچی اور اس کے تک گینگ ریپ کیا گیا اور گینگ ریپ کرنے کے بعد بڑی سفرکی سے اس کو قتل کیا گیا اور پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی لاش کو لوارس نہر میں پھینک دیا گیا یہ ایک انتہائی اندوناک واقعہ اور لاہور جیسے میگا سٹی کے اندر مسروع شاہرہ کے اوپر ایک مرسوم بچی جو کہ اپنے گھر سے سہمی ہوئی کسی انڈر ایم بیلنس سٹیٹا و مائنڈ وہ نکلی ہے ایک سپیشل چائلڈ تھی وہ اسے تین لڑکوں نے گاڑی میں زبردستی اگوا کیا اور پھر اسے ایک نامعلوم ویران جگہ پہ لے کے گئے اور رات اس بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور اس پھر معصوم بچی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پھینک دیا جس کا مقدمہ تھانا فیسر ٹون میں درج ہوا دورنگ انویسیگیشن کرائم سین کو انسپیکٹ کیا گیا کیونکہ ایس سچ اس کا ایک زیٹ تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ بچی کو کہاں سے پک کیا گیا لیکن اس کے گھر سے بچی کے گھر سے لے کے تمام جو نیئر بائے رستے تھے جہاں سے مین سڑکو اپروچ ہو سکتی تھی وہاں پہ جتنے سی سی ٹی وی کیمرے چاہے وہ پرائیوٹ کسی شاپ کے باہر تھے کسی آفیس کے باہر تھے کسی گھر کے باہر تھے یا سیف سٹی کے لاہور کے اتھارٹی کی جو کیمرہ تھے ان سے ایک ڈیٹیل ڈیٹا حاصل کر کے جب اس کو انیلیسیس کیا گیا تو ایک ہونڈا سیوک گاڑی جہاں بچی پہلی دفعہ سپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو کروس کرتی ہے اور جب بچی مخالف سمت میں چلنا شروع کرتی ہے تو وہی گاڑی پھر ریورس ہو کے واپس آتی ہے اس گاڑی کا کلر اور اس کی میک کو دیکھ کے کیمرے جو سیف سٹی کے ان کو بیک ٹریک کیا گیا اور ایک کیمرے میں کسی اور لوکیشن پہ اس گاڑی کا جو نمبر پر تھی وہ ریڈیبل تھی اس کا نمبر کو ٹریس ہو گیا جب اس گاڑی کا نمبر کو ٹریس کیا گیا تو اس کے اونر کی ڈیٹیل حاصل کی گئی جب اونر کی ڈیٹیل حاصل کی گئی تو اس نے جب اس کو اپروچ کیا تو اس نے انفرمیشن دی کہ میں نے یہ گاڑی فلان رنٹ والوں کو رنٹ پہ چلانے کے لیے آریتاں دی ہوئی ہے اور میری گاڑی ان کے پاس استعمال ہوتی ہے جب اس رنٹ والے پہ ریڈ کیا گیا اور اسے اس کا ریجسٹر حاصل کیا گیا تو اس ریجسٹر میں یہ ایک بلال نامی لڑکے کے نام کے اوپر ایشو گاڑی کی گئی تھی یہاں سے ہماری ایک بریک تھروں میں ملی اور جب ہم نے ان تینوں اس میں بلال کو جب ٹریک کیا تو بلال نے اپنے سا دو کو اکیوز جس میں حمزہ اور رضا تھے ان کا نام بتایا اور پولیس انہیں انتہائی محارت اور انتہائی پروفیشنز کا مزارہ کرتے ہوئے کسی بھی ایک ملزم کو سلپ ہونے نہیں دیا اور اس واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور تینوں ملزمان ان کو گرفتار کیا انہوں نے اس واقعے کا انکشاف کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے جب اس کو میچ کیا گیا تو اس میں جو انریبٹیبل قسم کا جو ایک ایویڈنس ہے وہ سامنے آیا اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ان تینوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن کی ایڈنٹیفیکیشن پریڈ کروائی گئی اور ڈی ای نے سیمپلنگ کروا کے اور جو باقی کار کے ایویڈنس ہیں جو ڈی ای نے اور جو بچی کے خوسمارٹم کے ٹائپ پہ جو ڈی ای نے سیمپل کیے گئے تھے ان کو کمپائرزن میچ کروائے جائے گا اور ان تینوں ملزموں کو ان کو کیفرے کردار تب پہنچانے کے لیے کوئی عمر جو ہے وہ نہیں باقی چھوڑا جائے گا انسیڈنٹ ہوا جس میں محمد عصاق نامی شخص جو کہ اپنی بیوی شبانہ کے ساتھ بائیک پہ جا رہا تھا نام علم شخص نے سر میں ہتھوڑا مار کے اس کو قتل کر دیا شبانہ نامی عورت جو کہ اپنے ہزمن کے احساسات اس کی نچاکی چل رہی تھی پیر صاحب نے اس کے ساتھ نجائز تعلقات استوار کر لیے اور اس کو بلیک مل کرتا تھا اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا ہمارا جو کہ ہمارے معاشرے کی انحداد پذیری اور ہمارے معاشرے کی جو گرتے ہوئے سماجی روئیوں کا عقاس ہے جس میں ایک عامل بابا جو کہ پیر صاحب کے نام سے مشہور تھے اور جو مختلف لوگوں کے لیے دم درود کا کام کرتے تھے اور معاشرے میں لوگوں کے مسائل اور ان کے حل کرنے کے لیے ان کو مختلف جو عملیات تھے ان پر ان کے رہنمائی کرتے تھے جب ہمیں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں محمد عصاق نامی شخص جو کہ اپنی بیوی شبانہ کے ساتھ بائیک پہ جا رہا تھا جسے کسی نام علم شخص نے ہر سر میں ہتھوڑا مار کے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی نے جب ون فر پہ کال کی پرولیس موقع پہ پہنچی اور جب اس عصاق نامی شخص جو کہ مقتول تھے جب اس کے تمام قوائف کی تفصیلات حاصل کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ موصوف کا جو انہوں نے اپنا جو آستانہ بنیا ہوا تھا ایک گھر کے ایک کمرے کو جسے انہوں نے ڈیکلیر کیا ہوا تھا جہاں پہ وہ مختلف اپنے جو ان کے مریض یا ان کے جو بھی ان کو ماننے والی خواتین جس میں کثیر تعداد دے ہی اور انپر خواتین پہ مشتمل تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف دے ہی خواتین انپر تھی اس میں کچھ پڑی لکھی خواتین بھی کیونکہ جب ان پیر صاحب کے موبائل کا فرینسک نیلسس کیا گیا تو اس میں جتنے بھی کالنگ ڈائل نمبر تھے اس میں کوئی نہ کوئی زیادہ نمبر خواتین کے تھے اور ان خواتین کے مسائل یہی کہ ہزمن جو ہے وہ میرے سب بیفہ ہے اس کے کسی سے نجائز تعلقات ہیں تو میرے دھمے کر دیں یا میرے اولاد نہیں ہو رہی شمالہ نمی عورت جو کہ اپنے ہزمن کے اس کی نچاکی چل رہی تھی جو پیر صاحب کے پاس آئی پیر صاحب نے اس کو اپنی باتوں میں لگایا اور اس کو امادہ کیا کہ وہ بجائے اپنے ہزمن کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے وہ اس کو چھوڑ دے اور وہ میرے پاس آستانے میں رہے اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایزا لوارس اور ایک بے گھر عورت سمجھ کے وہاں پہ پناہ دے دی اور اس کی آر میں وہ اس کے ساتھ نجاز تعلقات استوار کر لیے اور اس کو مجبور کرتا رہا اس کو تشدد بھی کرتا رہا اور اس کو بلیک میل کرتا رہا اس خاتون نے تنگ آ کر اپنے صاحب کا ہزمن جس سے وہ نجاز حاصل کرنے کے لیے ان پیر صاحب کے پاس آئی تھی اس سے مل کے اس پیر کو رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا اور ایک دن اس نے اپنے ہزمن کے ساتھ جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کی اور اس جگہ پہ جو کہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھی وہاں پہ جب یہ گزر رہے تھے وہاں پہ آکے اس نے اس کے سر میں تھوڑا مار کے اس کو قتل کر دیا یہ ایک انتہائی اندوناک اور ایک انتہائی جو ہے رونکٹے کھڑے کرنے والا واقع ہے کیونکہ اس قتل کے تفتیش کے دوران اس پیر کے حوص اور اس عورتوں کی معصومیت اور ان کی کم علمی اور ان کی جو یہ زبفل عقیدہ ان کے ہونے کا اس نے ندائی فائدہ اٹھایا اور اس میں کئی عورتوں کی زنگی برباد کی اسی طرح ایک اور واقع ہے جس میں ایک آٹھ سالہ بچے کو سوڑومی کے بعد جو ہے اس کو مردر کر دیا گیا جس میں ایک ملے دار لڑکا جو اس سے پہلے بھی دو واقعات میں ایک میں اس نے اپنے سگر بھائی کے ساتھ یہی سیم انسیڈنٹ کیا تھا اور سوڑومی کے بعد اس کو مردر کر دیا تھا اور ایک اسی طرح اپنے نیبر ہڈ کے اندر ایک چھ سال کی بچی کو اس نے ریپ کر کے مار کے اس کی ڈیڈ بڈی کہیں پہ ڈسپوز آف کر دی تھی جو کہ لوکیٹ نہیں ہو سکی تھی ان دونوں مقدمات میں ڈیو ٹو جووینل افینڈر اور ڈیو ٹو سم ویکنسز اف دکیس کیونکہ ایک کیس میں اس کا سگر بھائی جو تھا وہ وکٹم تھا تو اس نے اس کے پیرنٹس نے بعد میں اس کو جو ہے وہ ماف کر دیا کمپرمائز کر لیا اور اس کی بیس پر یہ بیل اوٹ ہو کے باہر آ گیا اور بیل اوٹ ہونے کے بعد اس نے پھر وہی حرکت کی اس زفعہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اس کو مکمل ایویڈنس کے ساتھ چلان کیا جائے تاکہ وہ جووینل افینڈر کے طور پر کوئی بینفیٹ نہ حاصل کر سکے اور جو اس کی از ایز ای ریکارڈ ہولڈر ریپیٹ ہسٹری اس کی ہے وہ اس جو ایک لینٹ ویو ہوتا ہے جووینل افینڈر کیے گئے اس قانون کا اس کو اس کا بینفیٹ نہ ملے اس میں اس کا ڈی اے نے حاصل کیا گیا ہے جو بچہ جو جس کو اس نے حاصل کیا تھا اس کا ڈی اے نے حاصل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سرکنفرنشل ایویڈنس کٹھے کیے گئے ہیں اسے کرائم سین کو پورا ری نریٹ کروایا گیا ہے جس کی روح سے اس کے اس میں ملوث ہونے میں کوئی عمر جو ہے وہ باقی نہیں رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے ان کیسز کو ٹریس اوٹ کیا ہے اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد اور ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم ان ملزمان کو ڈیو پروسس آف لاو کے تحت ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور معاشرے میں ایک میسیج پہنچائیں کہ اس طرح کے جو درندے جو اس معاشرے میں ہیں ان کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی بھی شخص جو اس طرح کا رزیل اور اس طرح کا جو ایک اخلاق سے گھرا ہوا کوئی بھی ایسا جرم کرے گا تو اس کو قانون کے اکٹیرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اللہ حافظ